موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں بہنوں شاعر کلوی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے گیا کوشش کر رہا ہوں ظاہر سے بات ہے کہ میں کیا ہوں میری بسات کیا کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ روز مرہ کی زندگی سے جوڑی ہوئی ایسی باتیں ہوں دل کو چھونے والی باتیں ہوں کہ آواز سے ہم دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے اور پتہ نہیں کس کا دل بدل جائے تو اچھانک میرے دل میں کئی دنوں سے سوال یہ چل رہا تھا کہ ہر چیز کو ہم برا نہیں کہہ سکتے مطلب کونسی برائی ایسی ہے جس کے اندر کوئی اچھائی چھپی ہے کونسے معاملات ایسے ہیں جو ہم کو برے لگ رہے ہیں لیکن ہمیں کسی چیز کا اشارہ دیا جا رہا ہے ہمیں کسی چیز کے لیے روکے جا رہا ہے جیسے یہ ابھی جو لاکڈاون کا معاملہ ہوا ہے کسی نے نہیں تصور کیا تھا کہ پوری دنیا میں اس طریقے کے معاملات سامنے آئیں گے لیکن بہت سی چیزوں کا فرق پڑ گیا ایک بہت اہم زندگی کا سبجیکٹ کہیں موضوع کہیں ایک لفظ کہیں دو لفظ کہیں کہ ہر انسان کی زندگی سے جوڑا ہوا ایک لفظ آتا ہے اس کی شادی کا اور شادی ہونے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کبھی کبھی ایک لفظ جوڑتا ہے طلاق کا عجیب سی بات کرنا ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد کے جو حالات تھے اس کے بعد جو یہ ادھر شادیاں ہوئیں تو پہلے پچاس آدمی کی پرویشن ہوئیں پھر وہ کچھ تھوڑی سی مڑھی لیکن اس میں ہوا کیا کہ وہ گھر وہ گھرانے جہاں پر بچیاں تو قابل تھیں رشتے کے لیے ان کی عمر بھی تھی مگر حیثیت کے اعتبار سے ان کے گھر والے شادی نہیں کر پا رہے یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو کہیں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ بیلڈنگ ہمیشہ کہیں نہ کہیں بھوکم کے ڈر سے خوف زدہ رہتی ہے جس کی بنیاد تیڑی ہوتی ہے اگر بنیاد ہلکی سے بھی تیرچھی ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو بیلڈنگ تو بن کے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں تیرچھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بھوکم نہ آ جائے یہ گر نہ جائے تو شادی کا جو معاملہ ہے اس میں عجیب سی بات ہے اب وعدہ کیجئے میری بات کا برا تو نہیں مانیں گے نہ میری بات کو پکڑ ملائیں گے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ اتنے دنوں سے اس پروگرام کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اپنا ہے جو بیٹھ کے آپ سے دل کی بات کر رہا ہے وہ نہ یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ شادی کے معاملات اللہ کے نبی کے زمانے میں سادگی سے ہوا کرتے تھے مختصر سا جہاز ہوتا تھا اور مختصر سے لوگ ہوتے تھے اور ان کا نکاہ ہو جاتا تھا کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسجد نبی میں کوئی صحابی تشریف لائے اور وہ اپنا کھانے کا ڈیفن اس زمانے کا جو بھی ہوا تھا وہ لے کے آئے اور آکے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا تو پتا بھائی کیا ہوا معاملہ تو معلوم ہے یعنی صلی اللہ کل ہم نے نکاح کیا تھا تو آج ولیمے کے طور پر یہ ہے تو پتا جلا آٹھ دس صحابی اور جو ہم موجود تھے وہ اس میں شریک ہو گئے اور یہ ولیمہ کتنے آسان طریقے سے زندگی کو جھوڑنے کا یہ جو ایک لفظ ہے ایک رشتہ ہے شادی جس میں دو لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے دو خاندانوں کی ملاقات ہو جاتی ہے بڑا معاشرہ بنتا ہے برادری بنتی ہے تمام چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں اتنا آسان یہ کام تھا کہ اتنا مشکل بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ جانے آج بھی کتنی بچیاں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو رشتے کے لیے بیٹھیں اب دیکھیں ایک دوسرا پہلو جو اس میں جو آپ دیکھیں یا تو اس کو سنن کے آپ ہسیں گے اور یا پھر یہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسا بیقوف آدمی کس ٹاپک میں بات کروایا جب کسی لڑکے کی کہ اب فلا کی شادی کرنا ہے تو لڑکے کے جو گھر والے ہیں ان کی بہنیں ہیں یا بھاوج ہیں یا ماں وغیرہ ہیں یہ جب لڑکی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے کسی نے بتایا رشتہ فلا جگہ ہے جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو بلا کی خوبصورت گھتی جائیں بھائی دیکھو قد جو ہے وہ پانچ فٹ آٹھ انچ سے کم نہ ہو کیونکہ میرا لڑکا لمبا ہے ہاں رم تو گورئی وہاں جائیں گردن سراہی دار ہوگی آنکھیں نرگسی ہوگی بال اگر پیچھے سے کمر تک نہ جائیں تو پھر کہاں خوبصورتی رہی عورت مطلب یہ وہ ساری چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں جس کا تصور کسی ہور میں ہو سکتا تھا اور جگہ جگہ جو ہے وہ جایا جا رہا ہے رشتے کے لیے اب بیچارہ جو لڑکی والے ہیں وہ دعوتے بھی کر رہے ہیں سارے انتظامات بھی کر رہے ہیں اور معلوم یہ ہوا کہ وہ تین یا چار عورتیں اگر کسی گھر میں لڑکی کو دیکھنے گئیں تو وہاں پہنچتے ہی سارے آنکھیں ایک سرے مشین کی طرح چلتی ہیں کوئی سکیننگ کر رہا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے کوئی دیکھ رہا ہے رنگ کیسا ہے کوئی دیکھ رہا ہے بال کیسے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے آنکھیں کیسی ہیں کوئی ساری چیزیں اور پتہ چلا ہے دعوت خانپی کے جب گھر آئے تو اب اس کا پیکج بن رہا ہے نہیں ہائٹ تھوڑی چی تو کم لگ رہی تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ چونکہ ہیل پہنے تھی اس لیے ہائٹ زیادہ تھی ورنہ اس سے بھی کم ہے میں یہ بات صرف آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بے بنیادی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اپنے بس میں نہیں ہیں اللہ نے بنایا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بس صورت ہو کوئی نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ کالا رنگ کا ہو یا یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو یہ کمی ہو نہ سب کو اللہ نے بنایا ہے مزید کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ ہی کی بات مان لیں کہ وہاں صاحب میری دور زندگی کا سوال ہے ہم کوئی بہت حسین جیسا سوچ رہے ہیں ویسا لے کے آئیں گے تو آپ خود اپنی بات پر ذرا برطر آگ رہیے ہیں یہ جو خوبصورتی لڑکی کے اندر ڈھونڈی جاتی ہے جس دن نکاح ہونے کے بعد اس کو رخصت کرا کے گھر لائے جاتا ہے دہلی اس کے اندر پاؤں رکھنے کے بعد دوسرے دن سے اس کی خوبصورتی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اور پہلے نمبر پہ سیرت آ جاتی ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے یہ گھر والوں کو لے کے چل رہی ہے کی نہیں چل رہی ہے اس کو بات کرنے کا صلیقہ ہے کی نہیں ہے اس کو کھانا پکانا آتا ہے کی نہیں آتا ہے ارے بھائی جب آپ سیلیکشن پہ نکلے تھے تب تو آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو خلف شاہر کی چڑھ شروع کر دیتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے ہی دن سے نفرتوں کا بیج بونا شروع کر دیتی ہے پھر کبھی الزام لگتا ہے کہ لڑکی نے تو آتے ہی گھر میں دیوار پڑی کر آتے کبھی الزام ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ساس کو تو اس نے کبھی کچھ سمجھائی نہیں وہ بچی جو اپنے ماباپ کی خدمت کرتے ہوئے تربیت اور تعلیم حاصل کر کے آپ کے گھر آئیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئیے سب کچھ چھوڑ دیا ایک نکاح کے بول پہ اس نے ایک قاری کے ایک عالم کے ایک حافظ کے نکاح پڑھا دینے کے بعد جو اس نے ایک بار دھیرے سے کہا تھا کہ میں نے قبول کیا اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیتا سب کچھ چھوڑ کے آنے کے بعد اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دینے کے بعد اگر آپ کے دل میں اس کے لئے جگہ نہیں بچے گی تو بتائیے پھر وہ باہت جائیں یہی وجہ ہے کہ وہ بغاوت کی شروعات تھیرے دیرے ہوتی ہے اور چند مہینوں کے بعد یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی چیزیں ایسے جھگڑے کا رنگ و روپ لے رہتے ہیں کہ نوبت طلاق پہ آتی ہیں آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں میں طلاق کا گراف کس طریقے سے اوپر گیا ہے میرے جاننے والے نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جس میں سگے گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں یعنی چچا ذات یا مامو ذات یا خالت ذات رشتوں میں آپس میں شادی ہوئی ہے بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھا ہے بچپن سے کھیلے ہیں ساتھ میں اور ایسے جاننے والے سمجھے بوجھے گھرانے کے دو گھروں میں جب نکاح ہونے کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے تو تین سے چار پانچ مہینے کے بعد طلاق ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اس کی دو بجے بجے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا شادی سے پہلے کچھ اور تھا اور اب آپ کی امیدیں کچھ اور ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب کسی میں برداشت کا مات تاریر ہے تھوڑا سا سبر کیجئے تھوڑا سا برداشت کیجئے کبھی آپ ان کی سن لیجئے کبھی وہ آپ کی سن لیں ارے یہ طلاح کا لفظ اچھا نہیں ہے میں اس ٹاپک پہ زیادہ نہیں کچھ بھولنا چاہتا میں صرف اور صرف نکاح کے معاملے کو لے کے شادی کے معاملے کو لے کے اپنی طرف سے آپ کو وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس میں رشتوں کے بیچ میں یہ جو دراریں بات میں پڑتی ہیں اس کی بنیاد رشتہ ہونے سے پہلے جب سیلیکشن ہوتا ہے تب ہی کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف ہو دوروں طرف کا معاملہ ہے لڑکی والوں کے پاس جب لڑکے کے ہاں سے پیام آتا ہے تو لڑکی والے بھی سب سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا ذاتی مکان ہے کی نہیں یعنی نصیب کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں لڑکے کی سیلری کتنی ہے معلوم ہوا کہ لڑکے کی سیلری تو تیس ہزار ہے اچھا تیس ہزار ہے کہاں رہتا ہے فلانے شہر میں رہتا ہے اب اگر وہ شہر چھوٹا ہے تو تیس ہزار کے ساتھ سے ٹھیک ہے اور اگر وہ دلی بومبے بینگلور پونہ جیسی جگہ ہے تو پھر پیکے جگر ایک لاکھ سے کم کا ہے تو وہ رکھے گا کہاں ہماری لڑکی کو کھلائے گا کیا اس کو سب کچھ آپ پہلے سے تیئے کر لیں گے اور جو آپ تیئے کریں گے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہی ہوگا نصیب بھی تو کوئی چیز ہے اللہ کے اوپر بھی تو کوئی بھروسہ ہے اللہ کے اوپر بھی تو کچھ یقین ہے ایک بار یہ کر کے تو دیکھئے بے شک اچھے سے اچھے چیز کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے آپ بھی اچھے سے اچھے کی خواہش کیجئے لڑکے والے بھی اچھی لڑکی پسند کریں لڑکی والے بھی اچھا لڑکا اور اچھا دھرانا پسند کریں لیکن کہیں نہیں اس کے اوپر یقین کی بنیاد اللہ کے طرف سے یہ ہونی چاہیے کہ نئی پروردگار یہ جو تیرے فضل و کرم سے تیرے حکم سے دو گھر ایک ہوئے ہیں دو جوڑے ایک ہوئے ہیں ان کی قسمت کو بلکتے ہیں ان کی زندگی کو خوشگوار خوشحال عزت کی کرتے ایسی دعاوں سے نوازی ہے دیکھیں انشاءاللہ ٹاپک تھوڑا سا الگ ہٹ کے تھا اگر کوئی بات بھی بری لگی کیونکہ میں نے کسی پر تنز نہیں کیا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں اپنے آپ کو سکیننگ کریں تو آپ کو صفچائی اور حقیقت کا سامنا خود اپنے آپ سے ہو جائے گا اس لئے میں یہ سارے ٹاپک اٹھاتا ہوں بات چاہے میری ہو چاہے آپ کیوں گھر گھر کی یہی کہانی ہے اس کہانی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی اگر اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے تو وہ دور نہیں ہے دن جب خوشگوار خوشحال زندگی پھر سے ہمارے سامنا جائے گی یہی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنی دعاوں سے مجھے اسی طرح سے نباز دے ہیں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں آپ کی دعاوں کا طلب دار ہوں اگلی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ پھر ہوگی تب تک کے لئے سلام علیکم